مولی آلی کے پاس سائل آیا تو آپ نے بیٹے سے کہا امام حسن سے بیٹا امہ سے کہو کہ دو درم وہ جو چھ درم میں نے دیئے تو اس نے اسے دو دے دیں آگے ان کے موں سے نکلا وہ تو آٹے کے لئے دیئے تھے تو انہوں نے آ کر کہا ماں جی فرما رہی وہ تو آٹے کے لئے آپ نے دیئے تھے کہ بیٹا ماں جی سے کہو ساری دے دیں ساری دیں پہلے دو مانگے تھے اگر ساری دیں کہ آل رسول بھی پیسے پہ نظر رکھ دیں چھے کے چھے اس کو دے دیں کھلی بیٹھ گے ایک اونٹ والا گزرہ کہنے گا اونٹ بیشنا ہے آپ خریدیں گے فرمانے لگے خریدوں گا پر ادھار خریدوں گا ہاں ٹھیک ہے کوئی نہیں آپ سے کیا معاملہ ہے ٹھیک ہے فرمایا کتنے لوگ ہیں کہا ایک سو چالیس دوں گا کہا ادھر کھڑا کر دیں وہ کھڑا کر کے ابھی گھر نہیں پہنچا ایک آدمی آیا کہا حضرت اونٹ بیشیں گے کہاں بیشنے کیلئے لیکن میں نقد پیسے دوں گا کہا جی نقد ہی دوں گا کتنے لیں گے کہا دو سو دو سو دو سو تو ایک سو چالیس ادھر بھیجے اور ساتھ لے کر گھر آئے فاطمہ میرا رب کہتا ہے مجھے ایک دو تمہیں دس کر کے واپس کرتا ہے منجاب الحسنت فالحو عشر انفال حق تو نے چھے دیے اللہ کو اللہ نے ساتھ کر کے تمہیں واپس کر لیے اللہ کا رب ہونا بہت بڑا پیپر ہے اور مشکل پیپر ہے کہ میرا رب اللہ ہے میرے رب کے خزانے خالی ہونے سے پاک ہیں قل اللہم مالک الملک للہ ملک السماوات والارد لہو ما فی السماوات وما فی الارد وما بینہما وما تحت اخرا وانتجھر بالقول فانہو یعلمو سر و اخوا اللہ لا الہ الا ہو لہو الاسماع الحسنہ سارے خزانوں کا مالک تنہا اللہ ہے تو یہ ہمارا پیپر ہو رہا ہے لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنْ عَمَدًا اس پیپر کو کیسے حل کرنا ہے یہ داریکٹ اللہ سے تو ڈائلنگ ہے نہیں اس کے لئے میرے اور آپ کے ترمیان واسطہ بنے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم